سب سے پہلے ہمارے پاس آدھا گلو بول لیس چکن ہے یہ سینے کے پیسز لے کے چکن کے اس کو اس طرح کیوز میں کٹ کر لیں دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں ان کو اس طرح چوب کر لیں لیسن ہے ادرک ہے تین ہری مرچیں ہیں بڑے سائز کی آدھا کپ دہنی ہے ایک ٹیسپون نمک ہے نمک آپ لوگ اپنی مرضی سے کم زیادہ بھی کٹ سکتے ہیں ایک ٹیسپون لال مرچ پاورڈر ہے ایک ٹیسپون بھنا کٹا زیرہ ہے ایک ٹیسپون بھنا کٹا سوکا دھنی ہے آدھی ٹیسپون کالی مرچ پاورڈر ہے آدھی ٹیسپون گرم مسال ہے یہ ہمارے باست کسوری میتھی ہے سوکا علو بخار ہے ایک بڑے سائز کا ٹوماٹر ہے اور دو ٹیبل سپون میلک کریم ہے اب دیکھیں ہم نے پین چولے پر رکھ دیئے سب سے پہلے اس میں کوکنگ آئل ایڈ کر دیں یہ ہم نے اس میں کوکنگ آئل ڈال دیئے اب اس میں پیاس ڈال دیں یہ جو ہمارے پاس دو میڈیم سائز کے پیاس سے چوب کیے ہوئے اب دیکھیں پیاز کو لیسے تھوڑا فرائی کر لیں اب دیکھیں پیاز اس شیپ میں آگیا ہمارے پاس یہ دیکھیں اتنا اس کو فرائی کرنا ہے لسلائٹ برانسہ ہوگیا ہے اب یہ جو ہمارے پاس لیسن ادرک اور حری مرچ تھی اس کی ہم نے پیسٹ بنا لی ہے یہ اس میں ڈال دیں إسپیه پی جب پیاز اس شیپ میں آجائے یہ ہم نے اس میں لیسن ادرک اور حری مرچ کی پیسٹ بنا آکر اس میں ڈال دیے اب اس کو بھی ایسے تھوڑا فرائی کر لیں تاکہ لیسن کی جو سمیل ہے وہ کتم ہو جائے اب دیکھیں لیسن ادھر کر ہری میٹس کی پیسٹ ڈال کے ہم نے اس کو تھوڑا فرائی کر لیے اس کو ایسے تھوڑا مون لیں اب اس میں چکن ایڈ کر دیں یہ جو ہمارے پاس آزا کلو پون لیں چکن کا یہ سکیٹ پہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور چکن کو بھی بھون لیں اب دیکھیں چکن نے اپنا کلر چینج کر لیا دیکھیں چکن وائٹ ہو چکا ہے اب اس سٹیج پہ اس میں نمک ایڈ کر دیں ساتھ میں ایسے اس کو بھونتے جائیں لال میرے ٹوڈر ڈال دیں کٹا بھونتا سوکا دنیا اس میں ڈال دیں اس کو ہلکا سامنے بھوننے کے بعد تیس لیڑا تھا یہ کٹا بھونتا سامنے زیرہ اس میں ڈال دیں ساتھ میں ایسے بھونتے جائیں اب اس میں سوکا علم بھارے ڈال دیں چیزیں ہیں دیں آپ لوگوں نے سٹیپ بیس پہ پیڑ کرنی ہے جیسے ہم کر رہے ہیں اب اس میں کالی میرے ڈال دیں پیسیو جو ہمارے پاس تھیں اب دیکھیں اس کو ایسے بھونتے جائیں جتنا آپ اچھے سے بھونیں گے کھانے کا ڈیس اتنا ہی زیادہ اچھا آئے گا دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبرلہ سبند رہی ہے اب اس سٹیپ بھی اس میں ٹماٹر آئے کر دیں یہ جو ایک بڑے سائز کا ٹماٹر تھا اس کا چھلکہ اتار گیا ہم نے اس کو بریک چوب کر لیا چھلکہ یوز نہیں کرنا ٹماٹر کا چھلکہ ہم نے اتار دیا اب اس میں تھوڑا سا پانی اڈ کر دیں چھلکہ یوز نہیں کر دیں چھلکہ یوز نہیں کر دیں ساتھے ایسے گھوٹ دیں اب اس کو کور کر دیں پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو کور کر دیے فلیم آپ لوگوں نے اس کی لو کر دیں پہلے میڈیم فلیم پہ بن رہا تھا اب ہم نے اس کی فلیم لو کر دیے اب دیکھیں اس کو لو فلیم پہ کور کی ہے تقریبا پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کا ڈککن اٹھا دیں دیکھیں ما شاہ اللہ کتنی زبردست بند رہی ہے دمپو چکن ہنٹی اب اس سٹیج پہ اس میں دہیں ایڈ کر دیں یہ ہمارے پاس دہیں ہے دہیں کو ایڈ کرنے سے پہلے اچھے سے پھینٹ لیں اس کے بعد ایڈ کریں کسی بھی چیز میں آپ دہیں یوز کریں اس کو اچھے سے پہلے پھینٹیں اس کے بعد آپ ایڈ کریں یہ ہم نے اس میں دہیں ایڈ کر دی ہے فلیم اب اس کی میڈیم کر دیں پہلے یہ لو فلیم پہ بند رہا تھا اب اس کی فلیم میڈیم کر دیں اب دہیں ڈالنے کے بعد پھر اس کو اچھے سے پھوننا ہے اب اس کو ایسے پھونتے جائیں اب اس سٹیج پہ اس میں قصوری میتھی ایڈ کر دیں یہ ہم نے اس میں قصوری میتھی ایڈ کر دی ہے دیکھیں اس نے کیچھوڑنا سٹارٹ کر دیا دیکھیں کورنر پہ اس نے بھی کیچھوڑ دیا دیکھیں اچھا در پہنچ جگہ دیکھیں اس نے کیچھوڑ دیا یہ دیکھیں جب یہ کیچھوڑ دیا اس سٹیج پہ اس میں ملک کریم ایڈ کر دیں ابھی ہم نے اس میں ملک کریم ایڈ کر دی ہے ساتھ سیاں سے بھونتے جائیں اب یہ اس کے لاسٹ ریز چل رہی ہے اب اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیں اب اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیں ایڈ کر دی ہے گرم مسالہ آپ لوگوں نے لاسٹ میں ڈال دیا اب یہ ہمارے پاس ادرک اور ہری مرچے اس طرح چوپ کی ہوئی دیکھیں ادرک اس طرح کر کیے ہوئے اور ایک ہری مرچے اس کو ہم نے اس طرح چوپ کر لیا اور یہ ہمارے پاس ہرادہ نہیں ہے یہ اس میں ڈال دیں اب یہ ریڈی ہو چکی ہے موسیقی 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 موسیقی